پانی پر جو تیاری ہمیں کرنی تھی ہم نے کر لی ہے اور ہر جگہ ہر علاقے میں ہمارے ایمیلیز ہمارے ورکرز ایکٹیو رہے ہیں جل بور پہلے سے بہتر کام کر رہا ہے اور ٹینکر وغیرہ کی سبودہ ہر جگہ اپلپد ہے یہ سب میرے سانگ میں کہیں گوشتی میں ہی بیٹھا ہوں اور وہاں لوگوں سے میں نے خود پوچھا جو بستیوں میں رہتے ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ یہ چیزوں میں ہم شامل ہیں ہر جگہ ٹینکر اپلپد ہے جہاں پانی نہیں آرہا اور یہ وہی سیچویشن ہے جو پوری بپریس تھی کانگریس کے ٹائم میں ٹھیک ہے میں وہی چیز میں نے آسلائی آپ ہفتے میں ایک پر ٹینکر جا رہا تھا وہاں پندرہ پندرہ بیس بیس دن ہو جاتے ہیں پالن کے اندر جا کے دیکھو آپ ساگرپور کے اندر جا کے دیکھو عورت اور دوارکہ کے اندر جا کے دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں پندرہ پندرہ پچی پچیس دن کے اندر ایک ٹینکر آرہا بھائی صاحب دوسرا دلی کے اندر جتنی شادیوں کے ٹینکر ہماری گورنمنٹ کے ٹائم میں چھ سو روپے کے اندر ملا کرتے تھے آپ کی گورنمنٹ نے وہ بھی بند کر دی ہے آج شادی بیہا کے لیے بھی ٹینکر کے لیے آدمی کو ترسنا پڑتا ہے پچیس سو تین ہزار روپے کا پرائیوٹ ٹینکر ملتا ہے اس کی بھی کوئی گورنٹی نہیں پانی گراؤنڈ وارٹر ہے کہاں کا وارٹر ہے آپ مجھے بتائیے بھائی صاحب کہ یہ شادی بیہا کے ٹینکر آپ نے کیوں بند کر دی ہے میں صاحب کہوں گا ہماری پاس مکسہ ہم نے کسی کے ٹینکر بن نہیں کی بس ہم نے مافیا کو ختم کر دیا ہے مافیا کو ہم نے ختم کر دیا ہے آج آم آدمی کو پانی مل رہا ہے بس ٹی ٹی سی بات ہے یہ ٹی وی میں ہے نا ابھی آپ دیکھو اس میں ڈی بیٹ میں بچے کس طریقے سے پانی بھر رہے ہیں ٹھیک ہے جا صاحب مشرا جی کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی کو ہم نے پانی دیا ہے مافیا کو ختم کر دیا ہے آم آدمی کو ہی ختم کر رہے ہیں مافیا کو دھپال رہے ہیں یہ اور جلوڑ کا پانی کبھی اربند کیجریوال اور منیس سو سو دیا ان سب کے چہرے دیکھیں دو سال پہلے اندولان میں کیسا چہرہ تھا آج کا لال لال بلکل گلوریس ہو رہے ہیں ان کے چہرہ وہ اس لئے ہو رہا ہے کہ پانی بھی پٹے جلوب کھول ہیں یہ کتے خون یہ ڈلی کے جھUm دوسری بات جی deلی کے اندر 我们 کے coresس پیرا ہوں parody انسمان آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہم لوگ تو بہت بلے تھے ہم کو تو آپ ہمیشہ جالی دیتے ہو کانگریس کو کسی لائک نہیں سمجھتے بشک کے اندر ایک کلیانکاری سنسا آپ کی جن میں لیا ہے آپ جو ہے پانی کے سنچین کو لے کر کے آپ نے پچھلے ڈیڑھ ورسوں میں کیا کیا دلی کے اندر ساڑھے تین سو تلاب پچھلے ڈیڑھ ورسوں میں گائب ہو گئے ہیں آپ نے تلابوں پر روڈ بنوا دیئے مافیاں کے ساتھ مل کر کے اس پر بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں جل سنچین کہاں سے کرو گے نہروں کو پارٹ کر کے آپ روڈ بنا رہے ہیں دلی کے وارٹر لیول اتنا خطرناک لیول پہنچ گیا ہے کہ نمکین پانی ہزار کیڑی ایس سے اوپر چلا گیا ہے آپ اگر وارٹر ریسوس کو انہیں اولائیں گے اس کے بعد آپ نے کہا یومنا کے کناروں پر ہم ایسی ویوستہ کر دیں گے پانی کا سنچین کریں گے اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کریں گے مجھے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ بتائیے کہ آپ نے جلوڑ کے دفتر میں اسے کلیر کیا ہے ایک بتا دیں گے کتنے یوڈی آر کلیر کیے ہیں کتنے یوڈی آر کلیر کیے ہیں دوسری بات آپ انوثرائز کلونی کی بات کر رہے ہیں انوثرائز کلونی میں آپ جانتے ہیں کس لیول کا پانی آ رہا ہے ٹینکروں کی آپ کی صفائی نہیں ہوتی ہے پچھلے ایک چھے چھے مہینے میں ایک ایک سال کے اندر کلورین کی اس میں گولیاں نہیں ڈالی جاتی ہے وہاں پر آپ کے ٹینکر ہجار بارہ سو پندرہ سو پندرہ سو پین بلیک میں ملتے ہیں سادھیوں میں صاحب بلیک میں آپ کی امانداری کی سرکار میں بلیک میں ٹینکر ملتا ہے آپ کے یہاں پر نہیں ہے تو میرے ساتھ انجان بن کے چلیے میں آپ کے ساتھ آنچے بھیجتا ہوں پندرہ سو پین دی دیے آپ آپ کو ٹینکر ملے گا یہ آپ کی نیتی ہے اور رہی بات آپ کے دیکھتی نے آپ کے سسٹم پر سوال کھڑا کیا ہے ہم نے پہلے سوال نہیں کھڑا کیا تھا دکان آپ کی سبجی کی لینے والے آپ کے حریزنے والے آپ کے آروپ لگانے والے آپ کے بھائی ہم کو کیوں دوست دے رہے ہو پہلے بتاؤں نا سیکھڑ کروڑ کا دھوٹالہ آپ نے کر دیا آپ سب کو آپ نے پندو بنا دیا سارا سسٹم آپ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دلی کے لکے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ہے جو ہریانہ پانی دیتا ہے جتنا پانی چھوڑتا ہے اتنا پانی آپ تک پہنچتا کیوں نہیں مجھے آس تک یہ سمجھ نہیں آیا اس کے بعد ڈلڈی کے جو گنڈا نارا ہے اس کی یہ بوری گھت ہے کہ اس کے پانی سے آس پاس کے واطنوں نے زیادہ پردوسیت ہو رہا ہے ایک سال کے اندر یمنا آپ کے لوگوں نے کہا تھا کچھ ورسوں میں یمنا کے کنارہ پہ ہم سندھرے گران کر دیں گے بھائی صاحب ڈیڑھ ورس ہو گیا کچھ تو آپ نے کیا ہوگا سیوائی پوشٹر لگانے کے پرچار کے پیسوں کے ہر سکول پہ ہر جگہ آپ نے جو بدھائک ان کے پیدل ٹوپی لگا کر گھوما کرتے تھے آج لگزری گاڑیوں کے اندر سے ہر دیکھ اندر آگے ہیں جواب لے لیتے ہیں جہاں صاحب جواب لے لیتے ہیں راجیب جی یہ تو ایک ہی بات کہیں گے مابیہ سے چھوٹا ہے جہاں صاحب سن لیجئے جہاں صاحب سن لیجئے برسٹہ شاہر برسٹہ شاہر برسٹہ شاہر طور صاحب ٹھیک ہے راجیب جی بولیے جی پہلے کہ یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو صدھار ہوئے پانی کا میں نے بتایا آپ سے تب سے پہلے کی ٹینکرز کی ایویلیبیلٹی اسنی بیٹر ہے ان کی اپلبتہ اتنی اچھی ہے ٹھیک ہے پہلی اپلبتہ آپ کی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ اپلبتہ اور اس کے علاوہ سرکار کیوں بدلتی ہے ساماجی بدلاتی ہے ٹھیک ہے جو چیز مہیا کرانے میں یہ لوگ اتمرت رہے جیسے کی راجیب جی جیسے کی کونسی چیزیں جیسے بجلی پانی میں مدد ترک ہاں ٹھیک ہے پانی میں کیا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ پانی کی بات کریں راجیب جی پانی کے معاملے میں کیا ملا دلی کی جنتہ کو تو پانی میں نے کہا کہ اس کی اپلبتہ آج تو بدہ ہی بستیوں تک ہو گئی یہ کس پانی کی بات کر رہے ہیں ہر جگہ پانی اپلبت ہے کس جگہ پانی اپلبت نہیں بتائیں بس یہ ہے کہ پانی کا بلیک نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تور صاحب میں بتائیں تو سر دلی کینٹ کو پہلے آٹھ ایم جیڈی سے لے کر نو ایم جیڈی پڑھے پانی ملتا تھا اور جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے چار ایم جیڈی پانچ ایم جیڈی چھ ایم جیڈی سے اوپر کبھی ہم نے نوٹی نہیں کیا ایسا کیا ہو گیا گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد کہ آپ نے دلی کینٹونمنٹ میں جو ایمی ایس کا پانی ملتا ہے جو نو ایم جیڈی جس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ پانچ ایم جیڈی پہ آگے آپ نے وائدہ کیا کہ پوری دلی کے اندر پانی فری دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے آپ کے مکھے منتری جی کیجری والجی سے کہ کیا ایم جیڈی ایم سی کے رہنے والے لوگوں کو اس پانی کا فائدہ دے پائے آپ یا دلی کینٹونمنٹ کے اندر جو آپ نے وائدہ چناؤ کے اندر پانی کو لے کر کیے دے وہ کر پائے گا آپ جا کر دیکھئے سرکاری کلونی کے اندر موتی بھاگ کے اندر نیتا جی نگر کے اندر چانک کے پوری کے اندر دو سو پرسنٹ کی بلو کے اندر بڑھو تری ہوئی ہے پانی کے اندر دلی کینٹ کے اندر جو آپ نے وائدہ کیا تھا اس وائدے سے بھی گھٹ کر نیچے آگئے پانی کا پانی کا لیول یہ کیسی راجی تھی آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دلی کے اندر بہت کام کیا ہے میں راجیب جی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ جب جائیں تو رٹی آئی ڈالیے گا یا پوچھئے گا مسراجی سے ایک مسراجی جو آپ کے منتری ہے آپ کے ایم ایل ایس پرائیٹیز فنڈ کا پیسہ نہیں خرچ کر پاتے ہیں آدھے سے زیادہ ایم ایل ایس جو ہے نا جلبوڑ کا جو پرائیٹیز کا فنڈ ہوتا ہے جس سے ایسٹیمنٹ بنتا ہے اس کا پیسہ نہیں خرچ کر پاتے ہیں کیونکہ انویں بچاروں کو پتا ہی نہیں کہ اس کا کام کیسے کرنا ہے اور جو کام ہو رہے ہیں آپ کےогодتا ہے آپ کے بیدھائک اس پر 6% کی کمیشن مانتے ہیں ان جی ای 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 اپنی ٹرانک پر کراکڑا کے بھاگ رہے ہیں مت مانو اگلے ایک ایک سار میں مان جاؤ گے ایک ایک سار میں اور مانچ جاؤ گے اور مانگے آپ نے پچاس ازار سے تین ڈ lang روپے ان کی سیلری کر دی اس کے باوجود بھی آپ کے ودائک علاقے کے اندر کے نظر نہیں آتے ہیں کیوں نہیں نظر آتے ہیں سر کام کی ٹائم پر نہیں نہیں اس کے بعد آپ نے کہا تھا ہم ٹوپیگریفک سروے سمجھتے ہیں زیادہ آپ آپ سمجھتے ہیں سروے کیا ہوتے ہیں ٹوپیگریفک میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو نہیں پتا ہوگا ٹوپیگریفک سروے یہ ہوتا ہے ارے بھائی آپ سن لو نہیں پتا تو آپ پربکتہ بن کے آگے ہو مصرہ تو آیا نہیں جو منطری تھا ہم تو بات اس سے کنے گا تیار تھے آپ میری بات سن لو ٹوپیگریفک سروے یہ ہوتا ہے آپ کو جانگائی ہی نہیں دو آپ کیونکہ کوئی منطری آ نہیں رہا تھا وہ سمجھتے ہیں پھر جائیں گے ہم اس لئے آپ کو بلی کا بکرا بنا کے ریز دیا ان کو بتا دینا ہمیں جانے بولا ہے ٹوپیگریفک سروے یہ ہوتا ہے کہ آپ لیول کو ایک سمجھیں دلی کے سیوریس کہاں ڈلے گی پانی کا کہاں سے آئے گا جائے گا آپ کے یہاں پر اتنی بری حالت ہے لیکے جو دو دن کا ہے نا ساہد آپ بیس دن میں ٹھیک بیس دن میں ٹھیک نہیں کر پاتے انجینیس ہاتھ نہیں دابتے ان کو لگتا ہے کہ نظالے کہاں پر فسادیں گے آپ لوگوں نے ایک خدا ہوا بنا دیا ہے اناثرائز کلونیوں کے اندر آج تک وہی اسٹیمیٹ وہی پائپننٹ ڈل رہی ہے جو پہلے کے اسٹیمیٹ بنوئے تھے آپ نے ایک نیا اسٹیمیٹ نہیں بنویا اور جو بڑے اسٹیمیٹ ہوتے ہیں UGR کے ہوتے ہیں بڑے ٹریپمنٹ پلانٹس کے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے بسکی ہی نہیں ہے آپ صرف ٹینکر 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 کیونکہ آپ کی نیتی ہے بھوکاں مرنے نہیں دیں گے دلی کو ترکی کرنے نہیں دیں گے آپ دلی کو بامپنٹ کی طرح چلانا چاہتے ہیں پچھن بنگال میں جو کوئلے لگلی پر ساسن چل رہا ہے آپ گریب کو گریب بنانا چاہتے ہیں اس کو چار سو یونٹ کی بھلی اور پھری پانی کا جملہ دے کر کے وہ گریب گریب بنا رہے دلی کے اندر آپ اس سیاست تو چلنا چاہتے ہیں میری راجنیتی ہے کہ یہاں کا اچھا تو یہاں کا کارگر تہہہاں کا مزدور بڑے بڑا بنے اور آپ کے چار سو یونٹ کے ملک کے جملے پر تھوک دے ہو کہہے کہ ہم خود کمائیں گے خود ہم جمع کر سکتے ہیں تمہارا جملہ نہ تم کو پتا ہے ہاں ہاں کر لو کہ جانتے ہیں ہمیں آپ کے پاس آگے یہاں پر بنا تیاری کر کے مشہ جی جملے بات بات نہیں مشہ جی وہی جو یہ آروپ لگا جا رہے ہیں یہ آروپ نہیں لگا تک جنا ان کے پاس کوئی مولک ادھکار ہے آروپ لگانے کا آروپی تو یہی لوگ ہیں جو دلی کوئی بیوستہ میں ڈالکی گئے ہیں جس کو ہم نے کی کیا ان اترائیز کلونیوں نے آپ کو اتنی تعداد کے اندر ووٹ دیا آپ جا کر دیکھئے پانی کے اندر سیور کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے نہ جانے کتنے ہزاروں بچے بہنائیں بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے جن بورڈ کی طرف سے آپ کی سرکار کی طرف سے کوئی ایسا آپ پڑھ نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو رحیت دیا جا سکتے ہیں پوری دلی نے آپ کو نکا رہا ہے آپ کی جملے باجی کو نکا رہا ہے یہ آپ نے جو گھوٹالے گھوٹالے چلا کر کی آنا یہ اس کا لکھنا تھی جائے اور اب آپ کی پاری ہے اب آپ بتائیں کہ تلی سرکار کے اندر جو گھوٹالے ہوئے تھے جو اب آپ بتائیں ان گھوٹالوں کو لے کر آپ کھلاپ آپ کیا کر رہے ہیں مصراجی دیکھئے ہم تو میں نے کہا نا ہم کمجور تھے ہار گئے چلا آپ تو جیت گئے آپ تو مضبوط تھے ترانتکار تھے نئی یوک کے درشتہ تھے تو آپ بتا دیجئے صاحب راجی مشہ جی سے سمپر کھوٹ گیا جہا صاحب راجی مشہ جی سے سمپر کھوٹ گیا میں چھوٹے سے بریک کے بعد پھر اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور یہی بات کریں گے کہ سیاست جو ہو رہی ہے چاہے وہ آماد بھی پارٹی کر رہی ہے بھارتے زمتہ پارٹی کر رہی ہے کانگریس تو وہ کہاں بیچ میں ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اسی پر چرچہ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد